ایک ظالم نے یہ اعتراض کیا کہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ سنیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب کربلا میں جنگ جاری تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے اپنے نواسے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی آخر یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کاموش کیوں رہے اور انہیں نے امام حسین کو بچایا کیوں نہیں سب سے پہلے اپنے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر بارگاہ مصطفیٰ میں سوال ہو سکتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں بھی تو سوال ہو سکتا ہے یہ الزامی جواب دے رہا ہوں تحقیقی جواب بعد میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے صاحب ایمان کہتا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کسی کو اس وقت کیوں نہیں بچایا تو اب یہی سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے تھے امام حسین اور متقی پرہزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں بچایا یہ بیوکوفی والے سوالات کرتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مزاج اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں کہ مزاج اسلام کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں بچانا ہوتا ہے تو بچا لیتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں بچانا نہیں ہوتا ہے بلکہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے تو وہاں بچانے کی دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہاں پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرماتے ہیں سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ضرور عطا فرمایا حضور مختار کائنات ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچانا چاہتے اپنے نباسے کو تو میدان کربلا میں بچا سکتے تھے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیوبہ تشریف لا رہے تھے اس وقت گرفتار کرنے کے لئے پکڑنے کے لئے سوراقہ آئے سوراقہ جب آئے گرفتار کرنے کے لئے تو حبیبِ خدا ہمارے آقا سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا یا اردو خضی ہی اے زمین اسے پکڑ لے فرمانِ رسول کو سنتے ہی فوراں زمین نے اس کو اندر کھیچ لیا یعنی وہ گھوڑا سمیت دھنسنے لگا جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ تو میری تو جان پر بنائی ہے فوراں معافی مانگنے لگا توبہ کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے تو سرکارِ عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اردو اطلقی ہی اے زمین اسے چھوڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ تھا کہ زمین نے چھوڑ دیا اب وہ اوپر آگیا دوسری برتبہ اس نے یہی حرکت کی رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زمین کو حکم دیا یا اردو خوضی ہی اے زمین اسے پکڑ لے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہی زمین نے پھر اس کے گھوڑے سمیت اسے زمین میں کیچنا شروع کیا جب دھسنے لگا اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو فرمان رسول کے مطابق زمین چل رہی ہے زمین حرکت کرتی ہے فوراں اسے یقین ہو گیا پھر بعد میں وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لی یہ تاریخی واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے بھی ہے اور الموجزات میں یہ موجزہ موجود ہے اب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو رسول سراقہ کے گرفتار کرنے کے لیے زمین کو حکم دیں تو زمین عمل کرے زمین اسے اپنے اندر کھچنے لگے تو آپ مجھے بتائیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں اللہ نے اختیار عطا فرمائے کہ زمین کو حکم دیں تو زمین گرفتار کر لیں اگر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو حکم دے دیتے کہ یزیدی فوج کربلا تک پہنچ ہی نہیں سکتی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا بال بے کا نہ ہو شکتا مگر یہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا مقصود نہیں تھا بلکہ اپنی امت کو قیامت تک کے آنے والی نسل اسلامی کو صبر کا سبق دینا تھا صبر کا درس دینا تھا اس لئے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے نواس حسین کے لئے دعا فرمائی ہے تو اللہ میرے نواسے کو ثابت قدم رکھنا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میدانِ کربلا میں حسین کی شہادت ہی ضروری ہے اور جب ان کی شہادت ہوگی اسلام بارونق ہو کر دنیا کے سامنے آئے گا اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح سے تھی یہاں بچانے کی دعا نہیں فرما رہے بلکہ ثابت قدم رہنے کی دعا فرما رہے کیوں؟ اس لئے کہ حضور کو اپنی امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اب اگر اس کو کوئی دریدہ دہن گستاخ نہ سمجھ پائے تو یہ تو اس کے عقل کا کھوٹ ہے کیونکہ معاملات کو سمجھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر صحیح ذہن سے انسان پوزیٹو یعنی مصبت پہلو سے اگر سوچتا ہے تو اس کا ایک مصبت جواب اس کا ایک پوزیٹو جواب اس کے سامنے آتا ہے اور اگر منفی پہلو انسان سوچتا ہے نگیٹو اگر پہلو لیتا ہے تو اسے منفی جواب ہی ملتا ہے تو ان کا شروع سے مزاج یہ وہابیوں دیوبندیوں کا شروع سے مزاج اہل سنت و جماعت کے عقائد کے متعلق ہمیشہ نگیٹو رہا ہے اس لئے وہ پوزیٹو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے ان کے آم مصبت پہلو نہیں بلکہ وہاں منفی پہلو ہی ہے اس لئے بارگاہ مصطفی علیہ تحییت و سنا میں وہ گستاخی کے راستے ڈھونڈتے ہیں توہین کے راستے ڈھونڈتے ہیں شان مصطفی کو گھٹانے کے راستے ڈھونڈتے ہیں مگر اللہ نے جن کی شان کو بلند فرمایا ہے ان کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں اپنی رحمت کے ساتھ موجود تھے یقینا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور حضور دعا فرما رہے تھے یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں اتنے بڑے مظالم دھائے گئے ایسے سے خطرناک معاملات سامنے آئے اگر کوئی بڑے سے بڑا پہلوان ہوتا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا یہ دعا مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حسین ابن علی بائیس ہزار کی فوج کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے رہے اور اعلان فرمایا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور حضور نے ان کے حق میں وہی دعا بھی فرمائی تھی اللہ تعالیٰ بدمذہبوں کو جو اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے حق میں وہی فیصلہ ہو جو دشمانان اہل بیعت کے لئے اللہ تعالیٰ اسلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام